بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آجم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف نے دفعہ ایک سو چوالیس کا جو نفاظ ہے پورے پنجاب میں اس کو چیلنج کیا ہے اور اس ترخواست پر جسٹر شاہد کریم صاحب کل سمات کرنے جا رہے ہیں اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ایف ای اے کی ہیڈکارٹر میں پندرہ کروڑ سے زائد کی کرنسی چوری ہوئی تھی چوروں کو گرفتار کر لیا پولیس نے اور پولیس اس میں سے ایک کروڑ سے زائد کی جو مالیت ہے وہ پول پولیس خود ڈکار گئی جس پر پھر اب ایف ای اے نے پولیس کے خلاف مقدمہ دش کر لیا ہے بہت اہم تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا میں آپ کے سامنے ڈسکلوز کرنے جا رہا ہوں سنی تحاد کانسل کے وکیل فیصل صدیقی صاحب جو الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ اتراز اٹھایا گیا ہے کہ جی چونکہ سنی تحاد کانسل نے اپنے کانسٹیٹوشن میں لکھا ہے کہ کوئی بھی نون مسلم اس جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا تو اس وجہ سے یہ مخصوص نشستوں کے حقدار نہیں ہیں اس پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی بڑی سیاسی جماعت بڑی سیاسی مذہبی جماعت جو اس وقت بھی پارلیمنٹ میں ہے اور ہمیشہ سے مخصوص نشستیں لیتی آئی ہے ان کے آئین کی کس شک میں لکھا ہے کہ نون مسلم اس پارٹی کا ممبر نہیں بن سکتا اور وہ وہاں جائز ہیں مخصوص نشستیں سنی تحاد کانسل پر کیوں ناجائز ہیں اور الیکشن کمیشن کا اپنا ہی جو کنڈکٹ ہے یا جو الیکشن کمیشن کے اپنے فیصلے ہیں اسی کے برخلاف ذکر کیا انہوں نے جو جواب میں اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا تھا عمران خان کے رہائی کے لیے جو احتجاج کیا جا رہا تھا اس میں کچھ کارکنان کو گرفتار کیا گیا تھا راولپنڈی میں راولپنڈی کی مقامی عدالت نے عمران خان کی حق میں ریلی نکالنے پر گرفتار تمام کے تمام کارکن ملزمان کی عدالت پیش ہوتی زمانت منظور کر لی ملزمان کو سیول جج نوید اختل کی عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے پالیس کی جانب سے ملزمان کے ریمانڈ کی استعداہ کو مسترد کر دیا عدالت نے پی ٹی آئی کارکنان کو پچاس ہزار روپے فی قس مالیت کے زمانتی مچلکے داخل کرانے پر رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تھانہ صدر بیرونی پالیس نے چودری نظیر سمیت آٹھ افراد کے خلاف گزشتہ روز مقدمہ درش کیا تھا ملزمان پر سڑک بند کرنے لوگوں کو اشتیال دلانے اور کار سرکار میں مداخلت اور کانسٹیبل کی یونی فارم پھارنے کا الزام تھا ہر مقدمے میں کانسٹیبل کی یونی فارم پھارنے کا تو ذکر ضرور ہوتا ہے تاکہ جو مختلف دفعات ہیں وہ ایڈ کی جا سکیں تو وہاں جا کے عدالت میں جا کے انہوں نے کہا کہ ہمیں ریمانڈ دیں عدالت نے ریمانڈ کی استعداہ کو مسترد کرتے ہوئے ان کو بھیج دیا ان کی زمانت منظور کر لی دوسری جانب پندرہ کروڑ مالیت کی برامت کرنسی کا جو کیس تھا ایف ای ای ہیڈ کوارٹر سے یہ اتنا بڑا گھپلا سامنے آیا پولیس نے پندرہ کروڑ مالیت کی برامت ہونے والی ملکی و غیر ملکی کرنسی میں ہیر پھیر کرنے والے اپنے اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ایف ای اے سی سی مال خانے سے ملکی و غیر ملکی کرنسی لوٹ کر جانے والے جس میں ایف ای اے کے اپنے سابق افسران یا اہلکار ملوث تھے ان کو گرفتار کیا گیا ملزمان کی گرفتاری کے دوران برامت رکم میں ہیر پھیر کرنے پر نو پولیس ملازمین اور پرائیوٹ شخص پر مقدمہ درج کیا گیا مقدمہ میں ایس اے چو اے ایس اے ساتھ کانسٹیبلز اور پرائیوٹ شخص بطور ملزم نامزد کیے گئے مقدمہ اے سی سی ایف ای اے کے ایس اے چو اسفن دیار کی مدیت میں درج کیا گیا ایف ای اے ہیڈ کارٹر سے پندرہ کروڑ سے زائد کی جو ملکی و غیر ملکی کرنسی ہے جو مال مقدمہ ہوتا ہے وہ ایف ای اے کے سابق اہلکاروں کے ساتھ مل کے کچھ جو چور تھے وہ اٹھا کے لے گئے پولیس نے مقدمہ درج کیا اور پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا اب وہ جو ان سے ریکاوری ہوئی وہ آگے پولیس نے اس میں ہیر پھیر کی جس پر پھر متلکہ اے سی اے سی اور ساتھ کانسٹیبلز کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا یہ مقدمہ درج ہوا اے سی چو اسفن دیار کی مدیت میں درج کیا گیا جس کے مطن کے مطابق اکتیس مئی کو ایف ای اے کی جو اے سی چو اسفن دیار کی مدیت میں درج کیا گیا جس کے مطن کے مطابق اکتیس مئی کو ایف ای اے مال خانے سے دو ملزمان نے تقریبا پندرہ کرون مالیت کی ملکی وغیر ملکی کرنسی لوٹی کرنسی اور دیگر اشیاء لے کر جانے والے ملزمان کو مندرہ پولیس نے ٹول پلازے پہ پکڑ لیا مقدمہ کے مطن کے مطابق مندرہ پولیس نے ملزمان سے برامد رقم میں ہیر پھر کر کے صرف سنتالیس اشاریہ نو ملین برامدگی ظاہر کی مندرہ پولیس کے بدیانتی روزنامچہ ریپورٹ کے پھاڑنے سے بھی ظاہر ہے مقدمے میں انسپیکٹر یاسر آوان، اے ایس آئی عمران مظفر، کانسٹیبلز خزر حیات، مظفر شاہ، شاہ محمود، کانسٹیبلز جو عثمان اور مختار حسین، محمد نائیم شہزاد سمیت ایک پرائیوٹ شخص کو بھی ملزم نامزد کیا گیا ہے انہوں نے کیا کیا کہ جو ریکاوری لکھی ہے رپٹ روزنامچہ میں وہی انہوں نے کم لکھی ہے اور باقی پیسے وہ ہیر پھیر کر کے کھا گیا ہے جس پر پھر ایف ای اے نے پالیس پر مقدمہ درج کر دیا ہے اور یہ ایک دلچسپ صورتحال بن گئی ہے اور یہ ہمارے ملک کا نظام ہے دوسری طرف جو اہم پیشرف سامنے آئی ہے وہ لہوری کوٹ میں درخواست دائر کی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور اس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ جو دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ ہے یہ صرف اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کے جلسے ہیں یا ان کی جو سیاسی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو روکا جا سکے لاہوری کوٹ نے پنجاب میں جلسے جلوسوں پر پابندی کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دیا جسٹر شاہد کریم کل چوبیش جون کو سماعت کریں گے پی ٹی آئی کے کارکن ملک نجی علا نے لاہوری کوٹ میں درخواست دائر کی جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ ہوم سیکٹی پنجاب نے اکیس جون کو صوبے میں دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ کا نوٹفیکیشن جاری کیا پنجاب حکومت نے تحریک انصاف کے جلسے روکنے کے لیے پورے صوبے میں دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ کیا درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ سیاسی جماعتوں کی اجتماعات پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی یہ آئین کے آرٹیکل جو مختلف آرٹیکلز ہیں بنیاد انسانی حقوق کے ان کی خلاف ورزی ہے درخواست نے موقف اختیار کیا کہ سیاسی جماعتوں کی اجتماعات پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی سیاسی جماعتوں کی اجتماعات کو رکنے کے لیے اور الیکشن کے دنوں میں دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ نہیں کیا جا سکتا موجودہ حالات میں دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ آئین کی خلاف ورزی ہے درخواست میں استعداء کی کہ عدالت دفعہ ایک سو چوالیس کا جو نفاظ ہے اس کو کل ادم قرار دے اور عدالت جو نوٹفیکیشن ہے اس کو بھی کل ادم قرار دے اب چونکہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انتخابات تھے تب بھی یہ ساری چیزیں نظر آتی تھیں کہ کس طریقے سے سارے معاملات کو چلایا جاتا ہے اور ہر صورت یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جیسی کوئی ایکٹیویٹی سامنے آتی ہے سات ہی دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہو جاتا ہے تو کیا اسی طریقے سے یہ دفعہ ایک سو چوالیس کا استعمال ہے دھڑا دھڑ کیا جاتا رہے گا یا کہیں جا کے یہ معاملہ رکے گا کہیں جا کے اس پر کوئی رکاوٹ بنے گی یہ جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے لا پتہ اور نظر بند کارکنان اور رہنموں کے عداد و شمار کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے لاہور ایکوٹ میں لاہور ایکوٹ کے جسٹس سمجھے درفیق کل چوبیس جون کو زینب امیر کی درخواست پر سماعت کریں گے ایڈوکیٹ ازر صدیق عدالت میں درخواست گزار کی جانب سے پیش ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کے بعد اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور ورکرز کو نظر بند کرنے کا سلسلہ جاری رہا کیر ٹیکر اور موجودہ حکومت نے اب تک سینکڑ افراد کو ایم پیو کے تحت نظر بند کیا ایم پیو کو قانون آئین کیارٹیکل پندرہ سولہ اور سترہ سے متصادم ہے ایم پیو کا قانون عدالت عالیہ میں چیلنج بھی کیا جا چکا ہے اب تک کتنے لوگوں کو حراست میں لیا گیا کتنوں کو چھوڑا گیا کتنی دیر حراست میں رکھا گیا یہ تفصیلات بھی دی جائیں اس پر میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس طرح سمجھے درفیق صاحب نے آرڈر جاری کیا تھا کہ نو مئی کے بعد سے لے کے اب تک کتنے تھری ایم پیو جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں اور وہ کس کس کے خلاف جاری ہو گئے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی چار دن پہلے جو چار پاکستان تحریک انصاف کے رانوما ہیں ان کے تھری ایم پیو جاری کی ہیں راولپنڈی کے ڈی سی نے اور یہ ہزاروں ہیں تقریباً چار ہزار سے زائد تھری ایم پیو جاری ہوئے ہیں یہ پیشلے کچھ عرصہ میں اور اس پر عدالت میں کا ریپورٹ پیش ہوگی اور پھر عدالت دفعہ 144 کے حوالے سے جو دفعہ 144 کو ختم کرنے کا یا اس کو کلدم قرار دینے کا یا غیر آئینی قرار دینے کی استعدا ہے دیکھتے ہیں کہ عدالت اس پر کیا فیصلہ دیتی ہے دوسری طرف جو اہم پیشرف سامنے آئی ہے آپ جانتے ہیں کہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جواب جمع کروایا گیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پیٹ کی آئی کے مقصود نشستوں سے متعلق جواب جمع کرواتے ہوئے یہ کہا کہ جو جو without prejudiced to formulation to it is appropriate to bring to the notice of this court کہ supreme court کے notice میں یہ لانہ ضروری ہے that article 3 chapter 1 of the constitution of sunni ڈھات کانسل appended with this concise statement restricts membership of sunni ڈھات کانسل to only adult muslims and places further three other conditions of a like nature to membership کہ جو ان کی جو membership ہے وہ صرف مسلمانوں کے لئے غیر مسلموں کے لئے نہیں ہے the condition in said article 3 of the sunni ڈھات کانسل constitution are violative of article 17 article 20 article 25 of the constitution in view there of sunni ڈھات کانسل is clearly is not entitled to any reserved seat for women and in particular for non-muslim اب یہ election commission of پاکستان کی جانب سے کہا گیا جی کہ جو ان کا آئین کا آئین کا آئین سنی ڈھات کانسل آئین کا آئین کا آئین کا آئین کا آئین کا تین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی کوئی non-muslim member نہیں بن سکتا سابزادہ حمد رضا صاحب نے یہ challenge کیا ہے کہ یہ صرف ہم نہیں ہیں انہوں نے وجوہات بتائیں کہ کیوں ایک مذہبی سیاسی جماعت کے لئے کیا مسائل ہوتے ہیں انہوں نے کہا اور کس کو بتا تھا کہ سنی ڈھات کانسل پارلیمنٹ کی بڑی سیاسی جماعت بن جائے گی بہرحال سنی ڈھات کانسل کے سربراہ حمد رضا صاحب نے جو ان کے وکیل فیصل صدیقی صاحب نے مقدمہ تیار کیا ہے کل عدالت میں الیکشن کمیشن کا جو جواب ہے اس کو اس کے ریبرٹل میں اور اس کو رد کروانے کے لئے جمعیت علمہ السلام فے مولانا فضل و رحمان ان کی جماعت کے آئینیں جو ان کی جماعت کا آئین ہے جی جو آئی ایف کا آئین اس کے آرٹیکل تیرہ میں جو اس کی شک تیرہ ہے اس میں یہ درج ہے کہ کوئی نان مسلم جمعیت علمہ السلام فے کا میمبر نہیں بن سکتا پھر جمعیت علمہ السلام کو ناصر مخصوص نشستیں ملتی ہیں ماضی میں جمعیت علمہ السلام کے سینیٹر بھی رہے ہیں نان مسلم اور ایمن ایس بھی رہے ہیں اب بتائیں اور ابھی پاکستان دحریک انصاف کے کورٹے کا ایسا بھی جمعیت علمہ السلام کو بھی دیا گیا ہے اور جمعیت علمہ السلام پی ٹی آئی کے خلاف گئی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں کہ جناب یہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پی ٹی آئی یا سنی تحاد کونسل کو نہیں دینی چاہیے ہمیں دینی چاہیے وہ خود گئے ہوئے ہیں تو اگر تو یہی کرائیٹریہ ہے کہ جی اگر کوئی کسی سیاسی جماعت یا مذہبی جماعت کے آئین میں لکھا ہے کہ نان مسلم اس کا حصہ نہیں ہو سکتے تو پھر بتائیں کہ آپ سنی تحاد کونسل پہ وہ اتراز کہا رہے ہیں جو آپ نے نہ اپنے فیصلے میں لکھا بطور اتراز نہ پیشاورہی کورٹ میں آپ نے وہ اتراز کے طور پر پٹ کیا نہ پیشاورہی کورٹ کے فیصلے میں ہے آپ ایک نئی چیز لے آئے جو سپریم کورٹ میں قابل قبول نہیں ہے پھر بھی فاردی سے کف آرگومنٹس اگر یہ سوال پوچھا جائے گا تو پھر آپ کے اپنے فیصلے ہیں جو آپ نے ریزارف سیٹس دی ہیں مولانا فضل الرحمان کی جمعیت کو تو اگر وہاں جائز ہے تو پھر پی ٹی آئی کی سنی تحاد کونسل کیسے ناجائز ہو گیا بہت دلچسپ صورتحال ہو گئی ہے کل انشاءاللہ جو لائیو سمات ہوگی وہ ہم آپ کو لائیو دکھائیں گے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا سپریم کورٹہ پاکستان سے اللہ پاک پاکستان کامیون اثر ہو